گرائیوٹیشن کی فورس کے بارے میں پتا ہے ہمیں کہ ہوتی ہے فورس زمین کی بھی لیکن لا آف گرائیوٹیشن کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے اکولڈنگ ٹو نیوٹنز لا آف یونیورسل گرائیوٹیشن نیوٹنز کا جو لا ہے وہ ہمیں کچھ لا کچھ یونیورسل گرائیوٹیشن کے بارے میں بتاتا ہے ان کا جو ماس ہے ان کا جو پروڈکٹ ہوگا ان کے ماسز کا اس کے دریکٹری پروپورشن ہوگی کونسی فورس جو کہ ایک جسم دوسرے جسم کو لگا رہا ہے اٹریکٹ کر رہا ہے ان انورسلی پروپورشن تو دہ سکوار آف دہ دیسٹنز بیٹوین دیر سینٹر اور انورسلی پروپورشن ہوگی کس کے سکوار کے دیسٹنز کے سکوار کے جو ان کے سینٹر کے درمیان ہے یہاں اگر نیچے دیکھیں کنسیڈر ٹو بوڈیز آف ماس ایم و ایم ٹو دہ دیسٹنز بیٹوین دہ سینٹرز آف ماسز اس ڈ اب دیکھا جائے تو دیسٹنز ہمارے ان کے سینٹرز دیکھیں آپ نے ایک بال کے درمیان میں اس کا سینٹر ہے اور دوسری جو بال ہے اس کے درمیان میں بھی اس کا سینٹر ہے ان سینٹر پر آپ نے کوئی نہ کوئی ڈوٹ لگا لینا ہے اور نیچے کو ڈرا کر کے آپ نے اگر دیکھیں تو دی جو ہے ہمارا دیسٹنز ہے ان دونوں کے سینٹرز کے ٹھیک ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ ایف ایس ایکل ٹو جی ایم ون یعنی کہ ماس ون ایم ٹو اوور ڈی کا سکیئر یعنی کہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ ڈیسٹنز کا سکیئر کرنا ہے ٹھیک ہے جو بھی ڈیسٹنز ہوگا اس کا سکیئر کرنا ہے جی گریویٹیشن فورس ہوگی نیچے پڑھتے ہیں اکوڈنگ تو دا لہ آف گریویٹیشن دا گریویٹیشنل فورس آف اٹریکشن ایف تو جو دو ماسز ہے وہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں ایم ون ایڈ ایم ٹو زاری بعد میں وہاں پہ فورس بھی ہے فورس جو ہے اس کا ہم نے کیا کیا ہم نے پڑھا تک ڈیسٹنز ہے ون اوور ڈی کا سکیئر کیا ٹھیک ہے پہلے ہم نے ایم ون ایم ٹو کے ساتھ ایف کو کیا پھر ہم نے ان کا جو ڈسٹنس ہے اس کے ساتھ کیا ڈسٹنس ہمیں پتا ہے کہ سکور تھا تو ڈ کا سکیر ٹھیک ہے ون اوور ڈ ٹو اب ہم نے نیچے کا کیا ایف کو اُن دونوں کے ساتھ ملا دیا ایم ون ایم ٹو اوور ڈ کا سکیر جو ون تھا وہ گائب ہوگا اس کی جگہ ایم ون ایم ٹو لگ گیا اب ہم نے جو کوسٹٹ ہے وہاں پہ گریریٹیشن g آ گیا اور ایم ون ایم ٹو اوور ڈ کا سکیر ہیر g is the پروپورشنیلٹی کوسٹ ہے ٹھیک ہے it is called the universal کوسٹٹ آف گریریٹیشن اس کو کیا بولتے ہیں universal کوسٹٹ آف گریریٹیشن بھی بولتے ہیں ایس ویلیو is same everywhere این ایسا یونٹس اس ویلیو is 6.673 ملٹیپلائے بائی 1 1 0 نیکٹیو 11 نیوٹر میٹر کا سکیر کچھ Kannیس پیوی آمین واعدی شکری رہ Plehando شما دمی of Earth is very large. It attracts nearby objects with the significant force. The weight of an object on the Earth is the result of gravitational force of attraction between the Earth and the object. یہاں آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس باس ہے فورس لگ رہی ہے دوسری جگہ پہ ہمارے پاس ہے جو زمین کی طرف ہے اس میں بھی ایف ہے اور ریڈیس ہے آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں دیکھیں کہ 5.2 میں weight of body is due to the gravitational force between the body and the Earth اس نے 5.1 کی مدد سے کوئی solution دیا تھا ہمیں 5.1 کی اگر دیکھیں تو یہ ہی ہے ٹھیک ہے تو جو نیکس ویڈیو ہماری ہوگی اس میں ہم چلیں ایسا کرتے ہیں law of gravitation and neutrals third law of motion اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں تو اس کی ہم نے اس نے یہ سارا بتا دیا ہے کہ جس طرح M1 تو صرف فارمولے میں اس نے put کیا ہے نیکس جو ہے اس میں ہم gravitation field کے بارے میں دیکھیں گے کہ آخر کون سی ایسی field ہوتی ہے جدھر gravitation force لگتی رہتی ہے سکار اسی ویڈیو نیکس ویڈیو انٹل دین گوڈبای فرنا